السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ کیا کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ بیچنا جائز ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اس سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں بری چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا ہم اس کی تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن کمپیوٹر موبائل لیپ ٹاپ یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے استعمال حلال اور حرام دو طرح سے ہو سکتے ہیں تو پھر اس کی تجارت بل اتفاق جائز ہے آدمی اپنے گمان پر یقین کرتے ہوئے اس کو وہ چیز فروغ کرے گا کہ یہ اس کا صحیح استعمال کرے گا جائز استعمال کرے گا آدمی اپنے گمان کے اوپر اس کو وہ چیز بیچ دے گا اگر کسی شخص کے مطالق یہ یقین ہو جائے کہ وہ اس کا استعمال صرف حرام ہی کرے گا سرکشی ہی کرے گا برے کام ہی کرے گا اللہ کے حکم کو ہی توڑے گا اگر اس کے مطالق یہ یقین ہو جائے تو پھر اس کو کوئی بھی حلال چیز بھی فروغ کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی حلال چیز بھی ہے آدمی حلال چیز کی تجارت کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ چل جائے بیچنے والے کو کہ یہ اس کا استعمال صرف حرام کاری میں ہی کرے گا تو پھر اس کو وہ حلال چیز بھی بیچنا جائز نہیں ہے جس طرح سے آدمی اگر کوئی شخص اپنا گھر قرائے پہ دے رہا ہے تو گھر قرائے پہ دینا بالاتفاق جائز ہے لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ اسے گھر قرائے پہ لے کر اس میں شراب بنائے گا یا پھر زناکاری کروائے گا یا کوئی بھی حرام کاری کرے گا تو پھر اسے گھر بھی قرائے پہ دینا جائز نہیں ہے اسی طرح ہر جائز چیز کا حکم یہی ہے کہ کوئی بھی جائز چیز اگر کوئی شخص کسی ایسے انسان کو بیچ رہا ہے جس کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ وہ صرف حرام کاری میں ہی استعمال کرے گا سرکشی میں ہی استعمال کرے گا تو پھر اسے وہ چیز بھی بیچنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے اور تقویے کے کاموں میں اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو گناہ کے اور سرکشی کے کاموں میں تو پھر ہمیں اگر بیچ رہے ہیں تو ہم بھی اس کی معاونت کر رہے ہیں ہم بھی اسی میں شامل ہو رہے ہیں اور اگر ہم یقین ہیں کہ وہ حرام کاری کرے گا تو پھر ہمیں اس سے تجارت نہیں کرنا اس کے ساتھ نہیں جڑونا ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کیتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق یہ اعتماد اور یقین ہو جائے کہ وہ شراب بنائے گا تو اس کو جوس بیچنا بھی حرام ہے اگر آدمی کو یہ یقین ہے کہ ہم سے یہ جوس لے جا کر یا ہم سے سوڈا لے جا کر یہ شراب ہی پیے گا یا شراب ہی بنائے گا اس سے جوس لے جا کر تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کو جوس بیچنا بھی حرام ہے اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ پتہ چل جائے کہ یہ ڈاکہ ہی ڈالے گا مجھ سے سامن لے جا کر مجھ سے اسلح لے جا کر تو پھر اسے اس کی معاونت کرنا اس کی مدد کرنا جائز نہیں ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس چیز سے حرام کام کرنے کا مقصد ہو وہ چیز بیچنا صحی نہیں ہے اس کے بعد وہ آگے یہی مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ وہ شراب بھی بنائے گا تو پھر اسے جوس بیچنا بھی جائز نہیں ہے تو اگر کسی شخص کے متعلق ہمیں یہ اعتماد اور یقین ہو جائے کہ وہ ہمارا لیپ ٹاپ لے جا کر موبائل لے جا کر کمپیوٹر لے جا کر صرف حرام کاری ہی کرے گا یا حرام میں ہی استعمال کرے گا تو پھر اسے بیچنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ ہم اسے بیچیں گے تو یہ اچھا استعمال کرے گا اس کے متعلق ہمیں یہ گمان رہے کہ یہ اچھا استعمال کرے گا تو پھر اسے اس کی تجارت کرنا بالاتفاق جائز ہے اور اس وقت کے اوپر اگر آدمی دیکھیں حلال کمائی کا کمانا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے اگر ایسی کوئی حالت ایسی کوئی کنڈیشن آئے جس کے متعلق آدمی کو یقین ہو رہا ہو کہ یہ حرام کاری ہی کرے گا تو اس وقت اللہ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس وقت اللہ سے جب آدمی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے خدرہ انوار کرے گا اسے وہ حرام کاری میں معاونت سے بچنا چاہیے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْضُقْهُ مِنْحَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو تو ایسے وقت کے اوپر اگر آدمی کو لگتا ہے کہ میں اس کیا تعاون کروں گا اس کی مدد کروں گا تو میں بھی اور یہ حرام کاری میں ہی استعمال کرے گا تو ایسے وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے درنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہموار کرے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان اس کی سوچ بھی نہیں جا سکتی اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا تو آدمی کو اس وقت کے اوپر سبر اور اللہ سے درتے ہوئے کام کرنا چاہیے حلال روزی کی تلاش کرنا چاہیے اور حرام کے اندر نہیں لگنا چاہیے اور اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جو اس کے مقدر میں ہیں وہ اسے مل کے رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہوگی جب تک وہ اپنا وقت پورا نہ کر لے اور اپنی ساری روزی حاصل نہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو اور تم میں سے کسی ایک کو روزی میں تاخیر اور کمی اس بات پہ نہ ابھار دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے روزی تلاش کرنے لگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تو اب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو اس کے مقدر کا رزق نہ مل جائے اب آدمی حرام طریقے سے کمالے یا حلال سے کمالے یہ اسے اختیار ہے اس کے پاس اختیار ہے وہ چاہے تو حلال سے کمائے وہ چاہے تو حرام سے کمالے اپنے آپ کو تھام لے حرام سے لوک لے اور حلال کی جستجو میں لگ جائے اور ایک بات اور بتا دی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری روزی کے اندر کمی ہو جائے یا تاخیر ہو جائے کسی طرح کی تاخیر اور کمی ہو تو اس کی وجہ سے کسی ایسے کام میں مت لگ جانا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے روزی تلاش کرنے لگو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر روزی میں کمی اور تاخیر ہو رہی ہے جس کی بنا کے اوپر یہ عمل رد عمل نہ کرنا کہ حرام کمائی کمانے میں لگ جاؤ یا ایسی جگہ سے روزی تلاش کرنے لگو جس نے جسے اللہ نے منع کیا ہے تو آدمی کو حلال روزی کی طلب رکھنا چاہیے حلال کی جستجو کرتے رہنا چاہیے مقدر کا رس جتنا ہے اتنا مل کے رہے گا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی